موسیقی جی وقت پر دوبارہ خوش آمدید ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسزینیا شوکت مسزینیا ہم بات کر رہے تھے ابھی جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کی رسپونسیبیلیڈی پر وہ ہم نے بہت اچھے سے ڈیٹیلڈ اس کے اوپر ہم نے انیلیسیز کر دیا اچھا ابھی مجھے آپ اپنا ایک کمپیریٹیلیڈیو انیلیسیز دیں گے میں اگر تیس سال پیچھے چلا جاؤں تو ہمارے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں اسی سوسائٹی میں اربن ہو یا رورل ایریا ہو وہاں پہ عورت کی عزت بڑی سانجی سمجھی جاتی تھی اور اگر پھر اچانک اس معاشرے کے ساتھ کیا ہوا کہ اتنا شیفٹ آ گیا کہ اب بچی چھوٹی سی بچی بھی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک گھر کے اندر ٹی وی دیکھا جائے گا سارے بچے بچیاں کٹھے ہو جائیں گے سارے گھر کی خواتینیں کٹھی ہو جائیں گی وہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھا جائے گا وہی پہ کھانا کھائے جائے گا وہی پہ آنا آ جانا کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو یہ تو معاشرہ بڑا اچھا معاشرہ تھا ہمارا تو اس معاشرے کو اچانک کس کی نظر لگ گئی ہے یا ایسے کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اس سینٹیٹی کو بلکل ختم کر دی سلمان اس کا جواب دینے کے بہت سارے طریقے ہیں اس بات کو دیکھنے کے جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں پچھلے سالوں میں ویسے تو دنیا بھر میں ہر وقت تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن پچھلے پیس تیس سالوں میں بہت ریپرڈلی چینجز آئیں ہیں پیرڈائم شیفٹ آیا ہے جی گلوبلائزیشن اور پھر بہت ساری ٹکنالوجی ترقی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں اوپن اپ ہوئی ہیں تو جو باتیں ہمیں اس وقت نہیں پتا چلتی تھی اب کچھ بھی ہوتا ہے پانچ منٹ میں ہی میڈیا ریپورٹ کر دیتا ہے جہاں جس کی ریچ ہوتی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ایویڈنس موجود ہے کہ تیس سال پہلے کیسز نہیں ہو رہے تھے اتنی ہی پاپیلیشن میں جو کہ اب ہو رہے ہیں میرا یہ سمجھنا ہے کہ اب لوگوں میں اویرنس زیادہ آئی ہے انڈرسٹینڈنگ زیادہ آئی ہے ریپورٹنگ کی کپیسٹی بڑھی ہے نہ صرف میڈیا کی ریپورٹنگ بھے ویسے ہی جنرل جب ریپورٹ ہوتا ہے کوئی بھی crime ہوتا ہے کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے ریپورٹ کر دیتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تیس سال پہلے بھی چالیس سال پہلے بھی کیسز ہوتے تھے لیکن وہ ریپورٹ نہیں ہوتے تھے لیکن میڈم یہ تو فیکٹ ہے کہ پہلے آپ اپنے پڑوسیوں کے گھر بلا حذر کسی کے گھر بھی جا سکتے تھے لیکن اب تو ایسا ہے نا کہ میں نے جیسے بھی کراچی میں جو کیس ہوا بچی کے ساتھ مروہ کے ساتھ یا زینب کا کیس ہے اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہیں تو اس میں بہت سارے جو مجرم ہیں وہ آپ کے پڑوسی پائے جاتے ہیں اب تو مطلب کہ والدین اپنے بچوں کو پڑوس میں بھی جانے سے منع کرتے ہیں یہ آپ کی بالکل صحیح ابزرویشن اور میں اس کو ضرور اڈرس کرنا چاہوں گی کہ جب ہم تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سالوں میں جو میجر تبدیلی آئی ہے وہ ایک کمیونٹی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے یہ چیز ہے نا اور یہ اکراس تو بورڈ ہے پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جو اس سے نہ گھزرا اگر آپ جن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی سنس اف کمیونٹی تھی جس کی اگزامپل آپ دے رہے ہیں اگر ہم اسی کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سنس اف کمیونٹی بریک ڈاؤن ہو گیا ایک نامک فیکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو کمپیل کرتے ہیں کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں ہم وہاں سے اٹھ کر کہیں اور جائیں بہتر انکم کے لیے بہتر لائف سٹائل اور اس کے لیے سکینڈرڈ آف لیونگ کے لیے تو ایک وہ فیکٹر ہے اس کے لاوہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی جگہ اوور دے ٹائم کسی بھی وجہ سے اپنی ویلیوز کھو دیتی ہے یا بدل جاتی ہیں وہاں پر اگر آپ کراچی کے کئی علاقے دیکھ لیں جو ایک زمانے میں بہت اچھے علاقے کہلاتے تھے اب ان کا کچھ اور لیول لگ چکا ہے ان کے اوپر جس میں انسیکیورٹی بھی ایک فیکٹر ہے جس میں اور بھی پاورٹی ایک فیکٹر ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جگہوں کو تبدیل کر دیتی ہیں ویلیوز کو تبدیل کر دیتی ہیں لوگوں کے رہن سہن کو لوگوں کا زندگی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے کو تبدیل کر دیتی ہیں وٹ ریمینز امپورٹنٹ ایس کہ ہمارے پاس کو کپیسٹی ہو کہ چاہے جو کرائم تیس سال پہلے جو ہو رہا تھا وہ بھی ابھی بھی وہی ہو رہا ہوگا جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے تیس سال پہلے خاتون کو وائلنس کا شکار بنایا گیا آج بھی اسی طریقے سے بنایا گیا ہوگا طریقے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن ہمارا معاشرہ اس کو رسپونڈ کس طرح کرتا ہے صحیح اور معاشرے میں کپیسٹی کتنی ہے معاشرے میں پولٹیکل ویل کتنی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لاز کیسے ہیں لاز کی نوئیت کیا ہے پہلے ہم اس کے وقت ٹھیک ہے لاز کس طرح سے اپلائے ہوتے ہیں انفرس کس طرح ہوتے ہیں ان کو انپلیمنٹ کرنے کے لئے آپ کو پورا انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے میڈم قانون تو قانون سازی تو موجود ہے قانون سازی تو موجود ہے ابھی تو بلکہ وہ پورے کے پوری ایک کیمپین بھی چلتی رہی کہ آپ بھی چراہے ان کو خانسیاں دے یہ چیزیں تو موجود ہیں آپ کا قانون بھی کہتا ہے کہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں ایک جیوریسٹکشن موجود ہے لیکن اصل چیز ہے کہ قانون کی اپلیکیشن جو قانون سازی تو آپ کے پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے ان چیزوں کے حوالے سے حقوق کہ نصمہ بل آیا دو ہزار دس میں ویمن ایکٹ آ گیا تو یہ تو سارے کے سارے حقوق کی بات تو ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری کیمپینز بھی رن ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بہت ساری انجیوز اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں ان چیزوں کا لیکن اصل چیز تو ہے کہ قانون کی عملداری کیا ہے عملداری کے حوالے سے آپ کیا کریں گے میں اس پاس سے اس بات پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ قانون ہیں اور قانون جب آپ بات کرنے ہیں قانون ہیں تو ان کی quality کیا ہے ان کی coverage کیا ہے اور وہ کس backdrop میں بنائے گئے ہیں تو یقیناً قانون بنتے جا رہے ہیں اور اب جو legislation ہو رہی ہے تھوڑی سی progressive legislation ہو رہی ہے پہلے جس طریقے کی ہوتی تھی وہ ایک especially جو women related legislation تھی وہ ایک بہت restricted طریقے سے ہوتی تھی وہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ gender کے roles prescribed اور اسی کے framework میں ہوتی تھی اگر ہم بات کرتے ہیں honor killing laws کی آپ سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے honor killing کا سترا چل رہا ہے لیکن یہ اب تک ختم نہیں ہوا جبکہ legislation بھی ہوئی ہے اب awareness بڑی ہے reporting ہوتی ہے تو میں آپ کا جو قانون والی بات ہے اس کو لے کر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ایک قانون ہوتا ہے اب اس کے علاوہ اور قانون ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی case کو عدارت لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سپیس ہوتا ہے اس کو manipulate کرنے کا اور اس بات کو ہم اڈریس نہیں کر پائیں اسپیشلی ان صورتحال میں جہاں پر وائلنس اگرنس ویمن کی بات ہوتی ہے تو جہاں تک اونر کلنگ کے حوالے سے جب action ہوتا ہے قانون کو عمل میں لائے جاتا ہے تو قساس اور دیت کا لائے اس میں trade off ہو جاتا ہے کہ معافی ہو جائے شازے قتل کیس میں یہ چیز ریپورٹ ہوئی یہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی کسی بھی اگر سٹیزن کو مرڈر کر دیا جاتا ہے تو یہ اس سٹیزن کا پرائیویٹ افیر ہے یہ دوسرے مو مدھو کہ آپ کمپنسیشن کے ذریعے اس کو حل کر سکتے ہیں تو یہ مردوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کے لئے زیادہ عمل میں آجاتا ہے جب honor killing ہوتی ہے کیونکہ women کو dispensable سمجھا جاتا ہے کوئی value تو ہوتی نہیں ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا مکروح چہہرہ ہے اور اب تک اس پہ کوئی solid کام نہیں ہو سکتا بات بہت ہوئی ہے تو solid کام نہیں ہو سکتا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ honor killing چلتی آرہی اور وہ اپنے regular اس کے اندر ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی case report ہوتا پتہ چلتا ہے آیت دین اس طرح کی cases report ہوتے ہیں اور میڈیا میں بات ہوتی ہے خبریں آتی ہیں ٹکرز چلتے اور بات ختم پھر جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ کئی ایسے cases ہیں جس پر یہ law apply نہیں ہوتا جس solid سزا ہے اور جس میں ہم یہ بات کر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے ریسرچ کی ہے کہ وہاں پر جیجز یہ کوشش کرتے ہیں کہ مکمکہ کر کے ختم کر دیا جی اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں ان کی اپنی بھی کچھ کمپلشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے لیکن 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 خاتون کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ ایکسٹینڈ پر جا کے کیا کریں گی آپ کے ساتھ جو برا ہو گیا اب آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا بندہ فانسی پر چلا جائے آپ کو کیا مل جائے گا یہ چیز ہم نے سنا ہے ہم نے جب عدالت کی کاروائیاں دیکھے ہیں وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بحث ہوتی ہے کہ سیکشل وائلنس کے لاؤ ہے اس میں سے آپ سزا موت کو ختم کر دیں کیونکہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سزا موت کا جہاں پہ اطلاق اچھی طرح سے evidence کے کسی کو آپ سزا موت دیں اب ایسے cases میں evidence کو produce کرنا ناممکن ہوتا ہے ابھی تو ہمارا اور law تھا جو thankfully ہماری parliament نے ختم کیا جو یقینا آپ جانتے ہیں حدود ordinance جو کہ یہ impossible بات کر رہا تھا کہ آپ چار witnesses کرنے ہیں تو میں صرف یہ بات کری ہوں کہ جو قانون کا ہونا پھر ان کی quality پھر ان کی implementation جو implementation کے لئے ادارے رسپونسبل ہیں جو ہمارے قانون کی تحافظ کے ذمہ دار ہیں جو قانون بناتے ہیں وہ ادارے ہمارے parliament ہمارے ججز ہماری عدالت ہیں جن کے ہاتھ میں سارے کے سارے ہیں یہ رسپونسبل ہیں کہ ان چیزوں کو قانون بنانا مشکل نہیں ہے قانون بن جاتا ہے قانون سازی آسان ہے مل یو کنسنسس کے ساتھ پارلم میں قانون بن جاتا ہے بات آتی اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں میرم پاس دو لفظ میں مجھ مشکل لگتا ہے کہ دو لفظ میں بسکرائب کر سکیں گے لیکن پروگرام کا دورانیہ بھی ختم ہو رہے تو ہم اس کو معاشرے کی بگاڑ حظیم دار کوئی دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے پھر ایک living معاشرہ ہوتا ہے جی جی چیزیں چل رہی ہوتی ہے اور خواتین تو پھر اس معاشرے کا ایک اس میں ایڈ کرتا ہے جس میں خوبصورتی نظر آتی ہے جس میں آپ کی اپیرنس نظر آتی ہے خواتین کو معاشرے کا ایک برابر کا حصہ سمجھنے کی ضرورت اہم سے زیادہ میں برابر کا لفظ پریس کروں گی کیونکہ دونوں فریقین مرد بھی اور عورت بھی دونوں مل کر معاشرہ بناتے نہ صرف مرد عورت بلکہ جو دوسرے genders بھی ہیں transgender ہیں اور بھی جو communities ہیں وہ مل کر معاشرہ بناتی ہیں تو ہم کسی ایک party پر اونس نہ رکھ دیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ روزگار پروائی ہے اور وہ constantly evolve ہو رہی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ جو تیس سال پہلے جو چیز والیٹ تھی وہ آج بھی والیٹ ہوگی چیزیں بدلتی ہیں لوگ کے روئیے بدلتی ہیں ان چیزوں کب کس طریقے سے اگر ہم آسان نفاظ میں کہیں کس طریقے سے ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں جس بات کی بہت ضرورت ہے وہ ڈیموکرسی ڈائیلوگ اور مل جل کے کام کرنے کی ایسا سپیس ہو کہ ہم بغیر لیک آف ٹرسٹ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں ہم ٹیبل پہ بیٹھ سکیں ہم اپنے اشیوز تو پھر کچھ نہیں پھر تو یہ ہو رہے جس کو آپ بگاڑ کہہ رہے جب تک بات نہیں ہوگی تب تک سامنے کے والے پر سلوشن نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی بخص سے وینس ٹیلیویجن کو رونک بخشی ناظرین ہم آپ کو آخر پروگرام یہ بتا صرف اسے معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہمیں مجموعی طور پر اجتماعی طور پر ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ایک علم بردار بننا ہے اور ہمیں ان ہاتھوں کو روکنا ہے جو خواتین پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں اور ان چیزوں کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا کھڑے حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ مزید قانون سازی کرنی ہوگی اور مزید قانون سازی کرنے کے ساتھ اس قانون پر عمل درامت کرنا ہوگا تاکہ جو لوگوں کو جو اس کا وکٹم ہوتی ہیں خاص کر کے خواتین ان کو انصاف مل سکے اور وہ اس چیز کو انشور کریں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ ریاست کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ پرام کریں اور خاص کر کے خواتین جو کہ اس معاشرے کا خسن ہیں ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام کی اپیسوڈ دیکھی تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ محمد سلمان کو اجازت دیجئے